رمضان بلکل سر پر ہے اور گرمی بھی اسی حساب سے شروع ہو گئی ہے جن لوگوں نے روزے رکھنے ہوتے ہیں ان کی صحت پر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ سردیوں کے روزے ہوں گے یا گرمیوں کے وہ تو رکھنے ہی رکھنے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کنفیوز ہوتے ہیں کہ یا رکھیں یا نہیں رکھیں وہ بہت پریشان رہتے ہیں دو قسم کے لوگ ہیں جو بلکل پریشان نہیں ہوتے ایک وہ جنہوں نے رکھنے ہی رکھنے ہیں اور ایک وہ جنہوں نے رکھنے ہی نہیں چاہ سردیوں کے ہو یا گرمیوں کے یہ دونوں بلکل پریشان نہیں ہوتے جو درمیان والا طبقہ ہے نا جو سوچتا ہے کہ رکھوں کہ نہیں رکھوں رکھنے ہے کہ نہیں رکھنے وہ کیا رہتا ہے پریشان حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ پریشانی کو اگر دور کرنا چاہتے ہو تو شان کو پرے کر دو پریشانی کا مطلب پریشان شان کو کیا کر دو شان کا مطلب ہماری بھی کوئی شان ہے ہماری بھی کوئی سوچ ہے کوئی سوچ نہیں ہے اللہ جو کہے گا وہ ہم کریں گے گرمی ہے سردی ہے خضاں ہیں بہار ہے روزہ تو بہرحال روزہ وہ تو رکھنا ہے تو اس سے انسان سکون میں رہتا ہے ہمیشہ وہ شخص پریشانی والی زندگی گزارتا ہے جو کسی بھی معاملے میں کنفیوز ہوتا ہے جو غیر مسلم ہے نا غیر مسلم اللہ نے ان کی بے سکونی کی قرآن مجید میں جو وجہ بیان کی ہے وہ وجہ یہی ہے کہ وہ ساری زندگی کنفیوز رہتے ہیں کنفیوز ہونے کی وجہ سے ان کا فیوز اڑ جاتا ہے تو جو جتنا کنفیوز ہوگا اس کی لائف اتنی ہی ایک مشکلات کا شکار ہوگی قرآن میں اللہ نے مثال دی ہے غیر مسلم کی کیونکہ ان کی حالت کیا ہوتی ہے پہلا تو یہ کہ ان کو یہ پتا نہیں ہے کہ آخرت ہے یا نہیں ہے سمجھ رہے ہیں یہی نہیں پتا ان کو یہ دنیا ہی سب کچھ ہے تو اس دنیا میں اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے یہی ڈیفائن کرتے کرتے اسی کو سمجھتے سمجھتے پوری زندگی لگ جاتی ہے مدرسے والے راستے میں کسی صاحب نے گاڑی غلط پار کر دی اس کو ہٹائیں سرمائی رنگ کی گاڑی ہے بھئی ایسا نہ کیا گرے ہیں یا تو ساری زندگی اس مدرسے والے راستے میں اس طرف یہاں کسی نے گاڑی سرمائی رنگ کی غلط پار کر دیا ہم دیکھنے رہا آنکھیں بند کر رہے ہیں جو بھی اٹھا ہے چلا جائے بھئی اب وہ شرمین دنگی جیسے ہو سکتا ہے نہیں اٹھ رہے ہونا صحیح ہے تو ابھی تک کوئی نہیں اٹھ رہا بھئی اگر ہم دیکھ بھی لیں تو کیا ہے آنکھیں بند کریں گے جیب کترے بھی آتے ہیں نا بیان میں مسئلہ یہ ہے تو وہ کہیں جیب بیپ سے کچھ نکال نہ لیں تو ایک آدمی نے کہیں کسی تقریب میں بیوی کا ہار کسی نے چوری کر لیا سونے کا ہار تھا کوئی دے ہی نہیں رہا تو اس آدمی نے ایک پیالہ رکھا اور لائٹیں بند کر دیں اور اعلان کیا کہ بھائی جس نے بھی ہار لیا ہے چھپکے سے اس میں ڈال دے ہم کسی کے سامنے نام ظاہر نہیں کریں گے لائٹ آف ہے جو بھی ہے کر لے اللہ کا واصلہ تھوڑی در میں جب لائٹ آن کی تو پیالہ بھی غائب تھا جو لائٹ آن کی ہے تو بھائی جو چور ہے وہ اتنا شریف تھوڑی ہوگا کہ وہ وہ رکھ کے چلا جائے اس نے کہا چلو ایک چانس اور ملا ہے تو پہلے میرا پروگرام تھا ہم آنکھیں بند کر لیں تاکہ جن صاحب نے گاڑی غلط پر لی مجھے خیال آئے کہ آنکھیں بند کر کے مسئلہ نہ ہو جائے آنکھیں بند کریں گے نا تو پھر جب کھولیں گے آنکھیں تو پھر دوسرا اعلان ہو رہا ہوگا بھائی ایک صاحب کی گھڑی غائب ہے ہم آنکھیں بند کر رہے ہیں جنہوں نے لیے ان کی جیب میں ڈال دے اچھا خیر تو اللہ تعالی نے غیر مسلم کی حالت کو کیونکہ میں پہلے ارز کر رہا تھا کہ جو جس کے پاس اسلام نہیں ہے اسے یہی نہیں پتا کہ یہی زندگی اصل ہے یا اس کے بعد بھی کوئی زندگی ہے یہی اصل ہے تو اس میں اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے وہ ہمیشہ کنفیوز رہتا ہے کبھی وہ سوچتا ہے کہ اچھا وہ ہے جس کو میرے والدین اچھا گئے ہیں لیکن اس کی فطرت اس کو قبول نہیں کرتی بات بات پہ اس کے اپنے پیرنٹ سے بھی جگڑے ہوتے ہیں حقوق کیا ہے کس کے کتنے حقوق ہیں دینے ہیں نہیں دینے اسی جنگ میں لڑتے لڑتے ان کی عمریں پوری ہو جاتی ہیں اسی کنفیوزن میں کسی نے کنٹری کو خدا بنا لیا ملک کو لیکن وہ اس میں مطمئن نہیں ہوتا اس سے جب سوالات پوچھے جائیں تو وہ خود پریشان ہوتے ہیں کہ بھئی یہ لکیریں بھی تو انسان کی کھیچی ہوئی ہیں کسی نے یعنی حقوق کا سمجھ میں نہیں آرہا اس کو کہ والدین کو رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا ان کے کیا حقوق ہیں کسی نے دولت کو اپنا خدا بنا لیا تو ایک چیز میں پھر یہ جتنے بھی مذہب والے لوگ ہیں آہستہ آہستہ ایک طرف کو یہ جانے لگتے ہیں کہ بھئی اصل ہے پیسہ کیونکہ اس سے تمام ضرورتیں پوری ہوتی ہیں جس کے پاس پیسہ ہے اس کی چلتی ہے جو چاہے گا وہ کر لے گا لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کی صلاحیتیں محدود رکھی ہیں پیسے سے ساری چیزیں حاصل نہیں ہوتی پیسے سے ساری چیزیں حاصل ہوتی ہیں تو بہت سے پیسے والے لوگ ان کو مٹھائی سے پرہیز نہ ہوتا کیا خیال ہے بہت سے پیسے والے لوگ گوشت سے ان کو پرہیز ہوتا ہے بہت سے پیسے والے لوگ بہت ساری چیزوں سے محروم ہوتے ہیں نیند کی گولیاں کھانی پڑتی ہیں تو اسی کنفیوجن میں کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اللہ نے اس کی ایک مثال دی ہے فرمایا کہ ایسی زبردست مثال ہے نا خاندانی اس سے بہتر مثال غیر مسلم کی اور کافر کی دل کی حالت کو ڈیفائن کرنے کے لیے وہ ہی نہیں سکتی خود یہ قرآن کی بہت بڑی بلاغت ہے یعنی مجھے اور آپ کو اگر کہا جاتا کہ ایک آدمی حیران ہے سرگردان ہے اس کے پاس لائف اسٹائل ہی نہیں کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے وہ روزانہ صبح اٹھ کے سوچتا ہے کہ میں نے میں صحیح سمت میں جا رہا ہوں کہ غلط سمت میں جا رہا ہوں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا تو اس کی جو حیرانی ہے پریشانی ہے اس کو آپ مثال سے واضح کریں تو ہم کتنی ہی مثالیں لے کر آتے قرآن نے جو مثال پیش کی ہے اس مثال سے بہتر مثال نہیں ملے گی قرآن نے کہا کَظُلُمَات کئی اندھیرے ہوں مثال دیئے اس کی پریشانی کو جیسے آپ کسی روڈ پہ چل رہے ہیں راستے پہ چل رہے ہیں اب راستہ نظر ہی نہ آئے آپ کو اگر یا آپ کو یہی نہ پتاؤ کہ میں جس راستے پہ چل رہا ہوں یہ میری منزل تک جا بھی رہے گے نہیں جا رہا دیکھو آپ بائی روڈ کوئٹہ جا رہے ہیں آپ نے گاڑی لے کے نکال لی لیکن کوئی سائن بورڈ نظر نہیں آ رہا جو بتا رہے کہ یہ کوئٹہ یہاں سے اتنے کلومیٹر ہے کوئی سائن بورڈ یہ نہیں بتا رہا کہ یہ ہیدر آباد جا رہے ہیں اب آپ چلتے چلے جا رہے ہیں تو ہر ہر لمحہ آپ کی ٹینشن بڑھتی چلی ہے یار میں دور ہو رہا ہوں یا قریب ہو رہا ہوں یہ کہیں ایسی ہی تو نہیں قیامت تک چلتا ہی رہوں گا میں جیسے وہ جنازہ لے کے چلیتے ہیں نا چرسی نینے لوگ بھی آتے ہیں نا ایک چرسی کا انتقال ہو گیا چرسی کی موت ہو گئی تو باقی چرسیوں نے کہا یار اس کا کیا کریں پیسے ویسے تو ہوتے نہیں تفنانے کے انہوں نے کہا فیلحال لے کے چلو دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے چرسیوں میں بڑا ایک ہوتا ہے آپس میں تو انہوں نے اس کو جنازے کو چار پائی اٹھائی اور ایسے ہی لے کے چلتے گئے جب جنازے کو لوگوں نے دیکھا تو آپ کو پتہ ہے ایک ایک کر کے کندہ دینے آتا ہے تو جو جو نیا آدمی کندہ دینے آتا گیا پرانے والے کھسکتے چلے گئے ٹھیک ٹھیک ہے اب رش لگ گیا لوگوں کا جنازہ ہے جا رہے ہیں جا رہے ہیں جا رہے ہیں جا رہے ہیں پتہ ہی نہیں کہا جانا ہے شہر ختم ہو گیا خیال یہ تھا کہ شہر کے باہر قبرستان ہوگا اس کے لوائقین گئیں گے اب یہاں کو ٹن مارو لیکن چلتے جا رہے ہیں جس نے کٹنا تھا کٹ گئے جو آخر میں چار آدمی رہ گئے وہ تو نہیں جنازہ اتار سکتا وہ جا رہے ہیں کافی دیر بعد ان کو خیال آیا کہ اس کو اتار نہ کہا ہے بھائی اس کو اتار نہ کہا کس کا ہے یہ کون ہے کس کا اببہ ہے کس کا بیٹا ہے کس کا بھائی ہے کس کا چاچا ہے کس کا مامو ہے پتہ نہیں چل رہا تو چلتے چلے جا رہے ہیں تو آپ کو منزل ہی کی خبر نہ ہو کہ جانا کہاں ہے تو آپ چلتے چلے جائیں گے اور ٹینشن آپ کی بڑھتی چلے جائے گی جیسے اس جنازے کی چار پائی والوں کی ٹینشن بڑھ رہی تھی گیا اور کدھر ٹکائیں سوئے تو اللہ نے مثال دی ہے فرمایا بہت سارے اندھیرے ہوں اور کوئی شخص سمندر کی تہہ میں ہو فی بہر لجیین سمندر بھی بہت زوردار لہروں والا گہرہ سمندر جس کی گہرائی میں بہت زیادہ اندھیرہ ہوتا ہے وقت بھی رات کا ہو یغشاہ موجن من فوق ہی موج موج کے اوپر موج چڑی ہوئی ہے ایسی گہرائی والا سمندر من فوق ہی صحاب اور کالی رات میں بادل بھی ہوں کالے جو ستارے اور چاند کی روشنی سے بھی رکاوٹ بند رہے ہوں اور اندھیرے کا یہ عالم ہے جب اپنا ہاتھ نکال کے وہ دیکھنا چاہتا ہے تو اس بات کا کوئی امکان ہی نہیں ہے کہ ہاتھ بھی دیکھ سکے یہ نہیں کہ ہاتھ دیکھ نہیں پا رہا یہ ممکن ہی نہیں ہے اس کا بھی تصور نہیں ہے حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی جو تفسیر ہے نا بیان القرآن ایسی خاندانی تفسیر میں نے آج تک نہیں دیکھی اس کی اردو بہت گاڑی ہے اس لئے عام لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی تو خاص طور پر جو اہل علم حضرات ہیں میں تو چھوٹا مو بڑی بات ہوگی لیکن میں ان سے بڑوں ہی کی نسبت سے ایک بات کہتا ہوں کہ اپنے مطالعہ میں بیان القرآن کو لازمی شامل کرو حقیقی معنوں میں قرآن کی تفسیر ہے دائیں بائیں نہیں ہوتا موضوع منگھڑت ضعیف روایتیں نہیں ہوتی ٹو دا پوائنٹ بات ہوتی اور قرآن کو حل کیا ہوتا ہے ایران طوران نہیں ہے اس میں بعض تفسیروں میں ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کا کلام کم ہے اپنا آپ کا آپ کا اپنا پروگرام اس میں پھر ہر شخص نے تفسیر کو بھی اپنے حساب سے ڈالنے کی کوشش کی ہے ہر آدمی ناک آیتوں سے اپنے مطلب نکال کے اس کو تو بیان القرآن ایک ایسی تفسیر ہے ہے اردو میں مگر گاڑی اردو ہے ٹو دا پوائنٹ بات ہوتی ہے ایسا خاندانی ترجمہ ہوائی فائرنگ نہیں ہے اس میں ترجمہ کیسا خاندانی کہ اگر انہوں نے کہیں ہی کا لفظ بڑھایا ہے تو ہاشیہ چڑھایا ہے کہ میں نے اس ترجمے میں ہی کیوں بڑھایا ہے یہ کس قائدے سے عربی کے کس قائدے سے اس سے دلال کیا ہے بھی کا لفظ بڑھایا ہے تو ہاشیہ میں عربی میں لکھا ہے کہ یہ بھی میں نے کیوں بڑھایا اس میں بھی کا لفظ کیوں بڑھایا ہے ایک ایک لفظ میں کہیں عظیم کا لفظ بڑھا دیا کہیں تنوین سے کیا یعنی اتنی عربی گریمر کی باریکیاں ہیں کہ وہ علماء ہی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کیسی تفسیر عوام کو پلے پڑھنے والی نہیں ہے یہ بھی پہلے بتا دوں اردو بہت گاڑی ہے اس کے تو بیان القرآن میں یہ لکھا ہے اس میں بلاغت کے لکات بھی ہوتے ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ ہاتھ کی مثال اللہ نے کیوں دیئے اِدَا خَرَجَ يَدَهُ اللہ نے کہا کہ اتنا اندھیرہ ہے کہ ہاتھ نکال کے دیکھنا چاہے تو وہ بھی نظر نہیں آتا فرمائیں اس لئے کہ ہاتھ کو اپنے حساب سے قریب اور دور کر سکتے ہیں بعض لوگوں کی دور کی نظر کمزور ہے بعض کی قریب کی نظر کمزور ہے ہاتھ کے علاوہ اپنے حساب سے منیش کر سکتے ہو اپنا ہاتھ بھی اگر سجائی نہیں دے رہا کس قدر اندھیرہ ہوگا تو اللہ فرماتے ہیں اس شخص کی مثال ہے جس کے پاس ہدایت کی روشنی نہیں ہے جیسے یہ حیران سرگردان سفر کرے گا اب اس کو کیا پتا کہ اگلا قدم میں نے کہاں رکھنا ہے اگلے قدم میں کھائی ہے یا پھول بچھے ہوئے ہیں یا کالین بچھے ہوئے ہیں ساری زندگی اسی قسم پرسی میں گزارے گا جو شخص اس کی دل کی حالت کیا ہوگی دماغ کی حالت کیا ہوگی کیسی پریشانی ہوگی یہ دنیا کا عذاب ہے ان لوگوں کے لیے جو شریعت کو فالو نہیں کرتے ہیں ہر شخص کو خوش کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں داڑی کیوں نہیں رکھی جاتی لوگ کیا کہیں گے تو کیا بغیر داڑی والوں سے لوگ خوش ہیں میں اچھا نہیں لگوں گا ملہ ملہ سے لگوں گا لوگ کیا کہیں گے تو بھائی لوگ تو لوگوں کا تو میں تو اب تو مجھے تو یوٹیوب پہ زب سے آیا ہوں نا کوئی صفائی پہ بیان کرو اس بیان پہ پھر پھر کمنٹس آتے ہیں ابھی میں نے الہودہ انٹرنیشنل پر بیان کیا میں نے یہ نہیں کہا کہ ماذا اللہ وہ فرد حاشمی صاحبہ ماذا اللہ کوئی غلط خاتون ہے یا وہ غلط کام کر رہی ہیں یعنی جو درس قرآن کے حوالے سے یا ان کے درس اچھے نہیں ہیں کچھ بھی نہیں میں نے کہا ایک اختلافی مسئلہ بیان کیا کہ بھائی ان کے اس مسئلے سے ہمیں کیا ہے اختلاف ہے تو وہ بھی تو بیان کرتی ہیں نا بھائی جمہور امت کے خلاف انہوں نے ایک مسئلہ بیان کیا اس پہ تو کوئی نیگیٹیف کمنٹ نہیں کرے گا ہم نے بتایا کہ بھائی وہی مسئلہ درست ہے جو جمہور امت کا ہے اس پہ دلائل لے دیئے کوئی تنز نہیں کوئی کیشڑ نہیں کوئی کفر کے فتوے نہیں کوئی گمراہی کے فتوے نہیں لیکن آپ دیکھو اس پہ کمنٹس آج میں دیکھ رہا تھا کسی فیس بک پہ ابہ ان لوگ کو تو اپنے بزرگوں کی جو ہے نا وہ غلط باتوں کو سیدھے کرنے سے فرصت ہی نہیں ملتی بھائی ہم نے بزرگوں کی بات کب کی ہے اس میں قرآن و سنت کی بات کی ہے اور اگر بزرگ کی بات کر رہے ہیں تو ہم اپنے نہیں وہ آپ کے بھی بزرگ ہیں وہ ساری امت کے بزرگ ہیں امام شافی صرف ہمارے تھوڑی ہیں امام احمد بن عمل صرف ہمارے تھوڑی ہیں کسی نے یہ بھی کمنٹس کی ہے کہ امام ابو حنیفہ اگر پوری امت میں اکیلے چل رہے ہو تو بھی تو آپ جمہور سے ہٹ کے امام حنیفہ کی بات کو مانتے ہو پہلی بات یہ کہ امام ابو حنیفہ پر آج کے لوگوں کو قیاس نہیں کی جا سکتا وہ مجتہی تھے دوسری بات یہ کہ امام ابو حنیفہ کے بھی بہت سے اقوال ایسے ہیں جن کو حنیفیوں نے ترک کیا ہے جو پوری امت سے الگ تھے میں ان کی مثال دوں گا تو بات لمبی ہو جائے گی تو اس لیے وہی بات ہے کہ ایک بات کرو پھر اس پر کمنٹس پھر بات کرو تو کوئی فائدہ نہیں ہے حضرت مولانہ تاج عمل صاحب سے ملاقات ہوئی انہوں نے فرمایا کہ چھوڑ دو پبلک کو اپنے حال پر یہ کبھی بھی آپ کو جینے ان کا کام ہے منفی چیزیں نکال نکال کے نکال نکال کے بس کچھ نہ کچھ کرتے رہنا تو یہ کوئی اختلاف کی مسئلہ اختلاف اور فرقواریت کی بات نہیں ہے کہ ایک عالم اگر اپنی رائے بیان کرے دلائل سے دوسرے کے احترام کے ساتھ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم دوسرے کو غلط سمجھ رہے ہیں یا سارے سلسلے غلط ہیں بس ہم ہی میں ہی جنت میں جاؤں گا باقی سارے کہاں جائیں گے ایسا یہ مقصد نہیں ہوتا تو خیر تو اللہ تعالیٰ نے یعنی دنیا میں سزا کیا دی ہے میں یہ ارز کر رہا تھا کہ ہم دنیا کو خوش کرنے کے لیے کام کرتے ہیں مگر دنیا خوش ایک اور چھوٹی سی بات کر دوں بات چل پڑی ہے کسی نے ابھی یہ بھی کہا کہ یہ مفتی تارک صاحب جو ہیں کروڑوں روپے کمارے ہیں یوٹیوب سے یہ کیا کر رہا ہے ایک دھیلہ بھی نہیں کمارا ایک سکہ رائجل وقت بھی نہیں کمارا نہیں آری بات میرا جو اپنا چینل ہے وہ بھی ابھی تک ہم نے ریجرڈ نہیں کیا اور میرے بیانات سے لوگ کروڑوں روپے کما چکے ہیں جن پر میں نے کوئی پابندی نہیں لگائی اور ان سے ایک روپیہ بھی نہیں مانگا یہ اتنا بڑا ذرف مولویوں ہی کا ہوتا ہے سمجھ رہے ہیں حالانکہ میں اگر ان سے کہوں کہ آپ اسی فیصد مجھے دیں گے بیس فیصد آپ رکھیں گے تو ان کو ماننا پڑے گئی ہے اور وہ پھر بھی مجبور ہوں گے کیونکہ وہ میرے بیانات سے اتنے پیسے کما رہے ہیں نہیں آری میرا خالبہ پھر بھی نہیں میں کہتا ان سے مجھے غیر اخلاقی حرکت لگ دی ٹھیک ہے یار کمانے دو بیان تو پھیلا رہے ہیں نا تبلیغ تو ہو رہی ہے لیکن اس کے کچھ نقصانات سامنے آئے ہیں تو ان نقصانات کو کنٹرول کرنے کے لیے پھر ہم ابھی اس کو اپنے چینل کو ریجرڈ کروا رہے ہیں تو اس پہ بھی چونکہ اس لئے کہہ رہا ہوں جب ریجرڈ نہیں ہے تو کروڑوں روپے کے تانے سننے کو ملنے ریجرڈ ہوگا تو پھر کیا ہوگا اور یوٹیوب کے ذریعے اگر کوئی عالم پیسے کماتا ہے تو بالکل حلال ہے اس میں کوئی پابندی بولو بھائی نہیں ہے اگر میں بھی کمانا شروع کر دوں تو مجھے بھی اس پہ پھر صفائی پیش کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی جائز ہے بالکل یہ اس لئے کہ یہ لوگوں سے نہیں کمائے جا رہے ہیں یعنی جو لوگ چینل کے ذریعے پیسے کمار ہیں مختلف چینلز ہیں تو لوگ مجھے کہتے ہیں یہ تو آپ کے چینل سے پیسے کمار ہیں ان کو روکوں میں نے کہا پیسے کمانے سے کیوں روکوں میں کسی کو بھائی وہ پبلک سے پیسے کمار ہیں ہوتے ہیں کہ مفتی صاحب کا بیان جب دیں گے آپ کو جب بھی پچاس روپے کا ایک بیان تو یہ غلط ہوتا ہے نصیحت کی بات ہے وہ گوگل سے کمار ہیں کیونکہ گوگل بھی فری میں ہیں گوگل خود کمارا ہے تو جو آدمی کمارا ہونا اس کو نچوڑنا چاہیے بتا رہا ہوں گوگل خود بھی تو یہ کام فری میں نہیں کر رہا وہ آپ کے جو ویورز بڑھتے ہیں اس کو ایڈورٹائز ملتے ہیں وہ اس سے کمارا ہے تو اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ آپ کو بھی دیں تو گوگل سے تو کماؤ بھائی کیا خیال ہے تو لیکن لوگوں نے الزام ہے کہ کروڑ روپے کمارے ہیں ایک روپے بھی نہیں کمارا تو لیکن کمانا غلط ہے نہیں ہے حلال کمائی ہے جو چاہے مولانا صاحب کمائے چاہے عام آدمی کمائے کوئی حرج نہیں ہے اور میں بے وقوف ہوں جو میں نہیں کمارا رہا حقیقت بتا رہا ہوں یہ کوئی مجھے کوئی فخر سے نہیں کہہ رہا کہ بھائی جب تمہیں گوگل پیسے دے رہا ہے مفتی تارک مسود صاحب کو دینے کے لیے تیار ہے تو مفتی صاحب کیوں نہیں لے رہے اچھا ہے اگر لے لیں اپنے بچوں کو اور اچھا کھلا دیں تو کیا ہے لیکن بات ہی ہے کہ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے فرصت ہی نہیں ہے ان چیزوں کے سوچنے کی کہ بھئی یہ تو اب اتنی جو ہمارا شیڈول ہے وہ لائف کا اتنا ٹف ہے کہ یہ بھی نہیں پتا چلتا کہ ہمارے فائدے کی کیا کیا دنیاوی فائدے کی کیا کیا چیزیں ہیں جن سے فائدہ میرے کچھ چھوٹے موٹے بزنس بھی ہیں ان بزنس کا جو میں نے بیڑا غرق کیا ہوا ہے مجھے کبھی کبھار میں اپنے آپ کو بلتا ہوں تم مجھے تو ہی تنہائی میں ملو دھمکی دے میں بزنس نہیں بتاؤں گا کیونکہ میں یہاں اپنے کاروبار کی پبلیسٹی کے لیے نہیں بیٹھا ہوا لیکن ایسا بیڑا غرق کیا ہوا ہے اس بزنس کا میں نے کسٹمروں کی ایسی کی تیسی کیوی ہے کہ وہ کہتے ہیں یار یا تو مفتی صاحب یہ کاروبار چھوڑ دو ورنہ ہمیں زلیل نہ کیا کرو سمجھ رہے ہیں نا جو بندوں کے میں نے ذمہ لگایا ہوا وہ بات چھوڑیں وہ بات سے بات نکل جائے گی اس لیے کہ ہمارے پاس فرصت ہمارے حضرت نے نصیحت کی تھی کہ دین کے کام میں جت جانا اللہ تعالی رزق کی ضرورتیں خود بہت پوری کریں گے کوئی ایسا کمائی کا ذریعہ ہو نا جس سے آپ کے دینی ایکٹیویٹیز میں کوئی فرق نہ پڑے وہ تو ٹھیک ہے کہیں بھی مجھے ٹائم دینا پڑتا ہے نا کسی کاروبار کے لئے بزنگ میں ٹائم کے علاوہ میرے پاس سب کچھ ہے ٹائم نہیں دوں گا میں ٹائم میں اپنے کاموں میں خرش کروں گا جو اللہ ٹوٹا پھوٹا ہم سے دین کا کام لے رہا ہے اس میں خرش کریں گے کیونکہ وہ اگر ہم اس میں لگ گئے نا تو پھر تو ہمیں ضرورت کی آتی بھائی مولوی بننے کی خیر تو تنز اعتراض بطنی نیگٹیف باتیں کوئی یا رسول اللہ پہ کلپ کوئی فلانے پہ کلپ سفائیاں پیش کر کر کہ تک گئے بھائی ہم ان کو کافر نہیں کہتے اللہ کے بندوں ان کے پیچھے نماز اس کے پیچھے زکاة اس کے پیچھے روزہ یہی چل رہا ہے تو وہی حضرت کی بات یاد آتی ہے بھائی کام میں لگے رہو اچھا یہ بھی ہے کہ وہ ابھی میں گیا تو فیصلہ بعد میں بڑی سٹائلش ویڈیوز آئی ہیں میری مفتی صاحب کے یہ سٹائل ہاتھ کا یہ جا رہا ہے وہاں نا تقریر کرنا پھر یہ سٹائل میں خود دیکھ کے حران ہو گیا میں نے کہا کوئی فلم ہے یا کیا مفتی صاحب کا بھی اس پہ بھی بعض لوگوں نے بعض کو واقعی بدگمانی بھی ہوتی ہے کہ یار یہ کیا فلم ہیرو کی طرح انہوں نے شروع کر دیا ہے یہی کے لیے بناتے ہیں سمجھ رہے ہیں اب مفتی صاحب کو گھوڑے پہ بیٹھے میں دیکھ لیا ابھی میں جھنگ گیا تھا دو گھنٹے گھڑ سواری کی الحمدللہ دس کلومیٹر گھوڑے پہ چلاؤں میں بہت سختی سے منع کیا کسی نے ویڈیو اپلوڈ فل سپیڈ میں بھگایا ہے وہ جو ایبٹ آباد والا ہے نا سلو موشن وہ نہیں خاندانی بھگایا گھوڑا ایسی سپیڈ میں گھڑ سواری شوق ہے مجھے ویڈیو اپلوڈ کرنے سے منع کیا ہے سختی سے کسی نے نہیں کرنے کیونکہ کوئی فلم کے ہیرو تھوڑی ہیں مفتی صاحب یہ اسٹائل میں آرہے ہیں اب گھوڑے پہ یوں کر کے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن پھر بھی لوگ اپنے چینل کی پبلیسٹی کے لیے کیا کرتے ہیں بولو بھائی اپلوڈ کرتے ہیں البتہ بعض مرتبہ میں خود اپلوڈ ہونے دیتا ہوں تاکہ لوگوں کے بعض ویڈیوز دیتی ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ دلہن کی طرح مسجد میں آئے ہیں ایسے چار آدمی ان کو پکڑ کے لے کے جائیں اور خرامہ خرامہ یہ نہ چل سکتے ہیں نہ دوڑ سکتے ہیں نہ گھوڑ سواری اس سے نوجوان لوگوں کو تبلیح بھی مقصد ہوتی ہے کہ ایسی پوزیٹیف ایکٹیویٹیز میں اپنے اوقات کو بولو بھائی سرف کرو گھوڑ سواری کرو سویمنگ کرو دیکھو مفتی صاحب مولوی ہو کے گھوڑے پہ دوڑ رہے ہیں کم بہت مائیں بچوں کو تانے دیں وہ دیکھو مولوی ہیں وہ مولوی ہو کے گھوڑ سواری پہ ان کے بچے دیکھو کتنے ہیں ماشاءاللہ وہ اتنے بچوں کے باپ ہو کے گھوڑے پہ دوڑ رہے ہیں تو کم بہت اٹھارہ انیس سال کے تجھے شوفے سے اٹھ اٹھ نہیں سکتا تجھے اپنے سہارے پہ پولس بلوانی پڑتی ہے تجھے دھکے لگانے کے لئے تو تھوڑی غیرت دلائیں مائیں اپنے بچوں کو باپ اپنے بیٹوں کو یہ بھی ہمارے دین کا حصہ ہے تو اس لیے جو یہی ہے کہ وہ چلتا رہے گا یہ سارا سیڈ اپ تو خیر تو اللہ تعالی نے کیا مثال دی ہمیں یہ اس کر رہا تھا کہ ہم بھی کیا کرتے ہیں کافر تو مکمل کنفیوز ہوتا ہے مسلمان آدھا تیتر آدھا بٹے رہے وہ کلمہ تو پڑھ لیتا ہے جنت جہنم پہ یقین بھی کر لیتا ہے لیکن آدھی شریعت کو فالو کرتا ہے اتوار کو بیان سننے آ جائے گا جمعہ کا بیان سن لے گا لیکن بہت ساری چیزوں میں کیا کرے گا یار نہیں یار یہ بیوی نراز ہو جائے گی یار یہ تو اببہ یہ تو دوست بولیں گے یار تم تو پروفیشنل مول بھی لگ رہے ہو بلکل یار تم تو بلکل یار یعنی عجیب سے ہو گئے ہو اس طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں تو ایسے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں کو خوش کر کے سکون کی زندگی گزاریں گے حالانکہ وہ سکون کی زندگی نہیں گزار سکتے کیوں قرآن نے اس کو بڑا اچھا اچھی مثال سے سمجھایا ہے فرمائے ظرباللہ مثل الرجل فیہی شرکاؤ فرمائے بتاؤ ایک آدمی ایسا ہے جس کے کئی آقا ہوں کئی محبوب ہوں اور وہ کئی محبوب بھی ایسے ہیں جن کے مزاجوں میں آپس میں بڑا اختلاف ہوں کئی محبوب ایسے ہیں جن کے مزاجوں میں آپس میں مثال دیتا ہوں کسی کی چار بیوی ہیں اور چاروں اپوزٹ دماغ کی ہیں تو وہ ڈپریشن کا مریض بنے گا کی نہیں بنے گا چاروں کو خوش رکھنا اس کے لئے ممکن ہو گئی نہیں چاروں کا مزاج بلکل چاروں پھڑے باز وہ کہتی میری دعوت خبول کرو میرے ہاں ناشتہ کرو تیسری ناشتہ تو آپ کا باپ بھی میرے ہاں کرے گا چوتھی ناشتہ روزانہ کس کے گھر ہوگا ایک کے اببہ ایسے ایک ایک دی اور ہول سیل کے حساب سے سالے بھی ہیں اب چاروں کا مطالبہ کیا ہے ناشتہ کس کیا ہوگا آپ کہو بھئی ناشتہ تمہارے ہاں لنچ تمہارے ہاں ڈینر تمہارے ہاں کوشش کرو گے نہیں متشاہ کی سون جھگڑالو نہ زدی بول دیا ناشتہ آپ نے کہا کرنا ہے چار پراتے تھوڑی کہا سکتا ہوں چلو ادھر بھی ناشتہ کر لیا ادھر بھی پھر لنچ میں یہی پھڑے بازی تو چاروں کو خوش رکھ سکتا ہے بولو بھائی نہیں رکھ سکتا ایک کہہ رہی مجھے اپنے ساتھ سفر پہ لے جاؤ دوسری کہہ رہی اس دفعہ سفر میں نے بھی متشاہ کسون کا مفہوم سمجھا رہا ہوں آپ پھڑے باز ہر ایک کی خواہش ہے کہ ابھی میری جو شاہت ہے اس کو پورا کرو بھائی پورے آپ پورے ہو جاؤ گے اس میں نہیں ہو سکتا چار دوست ہیں کوئی بھی چار محبوب ہیں یا تین ہیں یا دو ہیں یا کئی سارے ہیں اللہ فرماتے ہیں یہ شخص کبھی بھی سکون کی زندگی بولو بھائی آپ کہیں گے پھر میں چار کی ترقیب کیوں دیتا ہوں اللہ خود کہہ رہے بھائی وہ اس لیے کہ ایسا ہوتا نہیں کہ چار ایک ناشتہ کر لوں ایک لنج کر لوں اگلے دن پھر ناشتہ یہاں کر لوں شریعت نے اسی پڑے سے بچنے کے لیے پھر بھی نہیں تو جاؤ ڈاکٹر کو دکھاؤ ایسا بھی ہوتا ہے فاظ ہم کب کہتے ہیں کہ لڑو کھانے کی نیت سے کرو ہم تو کہتے ہیں بھائی جہاد ہے پٹو گے یہ تم پہلے کہتے ہیں سواب ملے گا مگر پٹنے کا الگ ملے گا اور شادی کا لگ سے ملے گا تو ضرورت ہے معاشرے کی تو اللہ تعالی فرماتے ہے کہ ایک آدمی ہے ایسے ہیں جس کے محبوب ہیں جس کے کئی خدا ہیں ایک خدا کو خوش کرتے ہو دوسرا خدا ناراض ہو جاتا دوسرا وہ ہے سلام الرجل جس کا صرف ایک آقا ہے اس کو پتہ ہے صرف میں نے اس کو خوش کرنا اس کی چاہتوں کو پورا کرنا ہے فرمائے بتاؤ کیا سکون اور اتمنان میں دونوں برابر ہو سکتے ہیں آج مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ایک اللہ کو محبوب حقیقی بنایا ہی نہیں ہے جمعہ کی نماز پڑھ لیتے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لئے ایک آد روزہ بھی رکھ لیتے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لئے وہ بھی چلے گا ساتھ میں جہیز بھی لے رہے ہیں نفس خوش ہو رہا سود بھی کھا رہے ہیں بینک کی جوب بھی کر رمضان میں جس دن دیکھا کہ آج بڑا مشکل لگے گا آفیس میں دل نہیں لگے گا اگر میں کچھ کھایا پیا نہیں تو روزہ گول ایک صاحب کا فون آیا کہ حضرت میں گیار بجے آفیس آیا ہوں میں نے سوچا تھا گرمی سخت ہوئی تو چھوڑ دوں گا گرمی کم ہوئی تو رکھ لوں گا تو گیار بجے میں نیت کر سکتا ہوں آج موسم اچھا ہے میں نے رکھنا ہے بھائی تو کبھی کسی کو بابود کبھی کسی کو معبود تو اس سے لوگ کیا ہوت اور یہ سب کیا ہیں ایک دوسرے کے مخالف بھی ہیں ساری مخلوق کو سارے انسانوں کو آپ کبھی بھی خوش سارے رشہداروں کو خوش نہیں کر سکتے اممہ کو خوش کرو تو بیوی ناراض بیوی کو خوش کرو تو اممہ ناراض بہنوں کو خوش کرو تو بیگم ناراض عجیب سا حساب چل رہے تو کہیں بھی نہیں ہو سکتا اس لئے ایک قانون بنا تو ہمارا رب کون ہے اللہ ہے سب سے پہلے وہ ہے باقی سب اس کے بات ناراض ہوتے ہو تو ہوتے رہو تم نے بھی مر کے مٹی ہو جانا ہے ہم نے بھی مر کے مٹی عزت کرو کہ تو اچھی بات ہے نہیں کرتے تم نے بھی مٹی جنہوں نے عزت کی ہے فیرون کی ہے بھئی فیرون بھی گیا اور وہ عزت کرنے والے بھی گئے فیرون غرق نہ بھی ہوتا تو اب تک تو بیسے ہی مر چکا ہوتا تو وہ رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل یہ خزاں ہیں جو انداز بہار آئی ہے جتنی مردی عزت ہو شہرت ہو مٹی میں دفن کرنے کے بعد دو چار دن کے بعد کوئی بھی یاد نہیں کرتا ایسی دنیا کی حقیقت ہے شہرت سے تو کبھی بھی متاثر نہیں ہونا چاہیے اپنی بھی یا کسی اور بھی بڑے بڑی لوگ آئے ہیں دنیا میں بڑی بڑی شہرت آسل ہوئی ہیں آئے مرے تو دو چار دن لوگ روئے ہائے ہوئے ہوئے کیا ختم کہا نہیں تو اس لیے سب سے زیادہ مزے کی زندگی میں وہ ہے جس نے ایک اللہ کو اپنا رب بنا لی وہ کہہ دیکھ کر لو کوئی روک نہیں سکتا اس کام سے وہ کہہ نہیں کرو کسی میں دم ہے تو کروا کے دکھائے میں جب وزیر آباد گیا پرانی بات ہے یہ واقعہ سنانے کا مقصد کوئی اپنی قصے کہانی نہیں جو بات قرآن بتانا چاہ پرانی تو انہوں نے ایک مہینہ رمضان کا میں نے وہاں گزارا وہ میرے درس ہوئے اور انہیں بڑا میرے درس کو پسند کیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ یہیں ٹھہریں آپ یہاں امامت بھی کریں اور یہاں خطابت بھی ہم آپ کو اتنی تنخواہ دیں گے یہ کریں بڑا بھوری بھرکم لالچ میں نے کہ نہیں میں تو کراچی واپس جاؤں گا میں نے کہ نہیں میں تو بچے بھی تھے میرے ساتھ بہت اکرام کیا انہوں نے واقعی بڑا اکرام کیا وزیر آباد میں ایک مسجد دارہ کبوترہ کے نام سا وہ لوگ سنتے ہیں کبھی کبھار بیان تو سن رہے ہوں گے یعنی ایک مہینہ میں نے اپنے گھر سے کھانا چیتے ہیں ایک مہینہ نہیں کھائے کوشش کے باوجود کہ آج ہم زبردستی مقابل بازی صبح سہری میں کھڑے ہوتے تھے یہ دودھ لے کے دہی لے کے بھائی خود بنانے دو یار گھر میں عادت خراب ہو جائے گی نہیں پھر وہ پندرہ دن انہوں نے زور لگایا انہوں نے دیکھا ٹکنے کا نامی لی دیرہ انہوں نے کہا آپ کو پرابلم کیا ہے میں نے کہا بھائی میں جو میرے استاز ہیں جو میرے شیخ و مرشد ہیں میں ان کا آدمی ہوں میں کیا ہوں میں ان کا آدمی ہوں جب میں مدرسے میں آیا تھا تو میں نے اپنے لگام ہم نے ان کے ہاتھ میں پکڑاتی کیونکہ ان پر اعتماد تھا ایسے ہی کسی کے ہاتھ میں نہیں لگام پکڑا جاتی پہلے ان کو پرخہ اچھی طرح بھئی ان میں دنیا کی محبت نہیں ہے اور علم بھی ان کا کامل ہے تو اب ہم بچے ہیں ہم بجائے اس کے کہ اپنی زندگی کو خود متعین کریں کسی بڑے کے حوالے کر دو انہوں نے ہمیں پڑھایا انہوں نے ہمیں لکھایا یہ سارا علم جو ہم یہاں آکے آپ کی خیال کے مطابق موتی بکھیر سب ان کی محنت ہے اب ہمیں پیسو کی آفر آرہی ہے تو ہم ان کو ٹاٹا کر کے چلے جائیں ایسا نہیں ہو تو میں نے کہا کہ ان کو لیٹر لکھیں وہ اگر مجھے کہیں گے کہ یہیں ٹھہرو تو آپ مجھے یہاں سے بھگا کے دکھاؤ پھر اگر وہ مجھے کہتے ہیں کہ یہ مزد سے جانا نہیں تو میں نے کہا پھر آپ مجھے یہاں سے بھگا کے دکھاؤ اور اگر وہ کہتے ہیں کہ کٹ کے بھاگ جاؤں بے لگام اوٹ جو ہوتا شتر بے مہار کبھی ادھر بھاگ رہے وہ کسی کام کا نہیں ہوتا جڑے پہلے مرکز متعین کرنے میں ٹائم لگائے ایسا نہیں کہ کسی پہ بھی اعتماد کر کے اپنی زندگی کی لگام اس کے ہاتھ میں دی ایسا نہیں ہے پرکھنا پڑتا ہے جانچ پڑتا ہے میں نے کہا ہمیں اپنے بڑوں پر الحمد اللہ بھرپور اعتماد آٹھ دس سال ان کی صحبت میں ہم نے گزارے ہیں میرا یہ خیال ہے کہ مجھے ان سے زیادہ بہترین لوگ اس دنیا میں مل ہی نہیں سکتے تھے اللہ نے پتہ نہیں والدین ان کی کون سی نیکی قبول کی ایسے لوگوں کے پاس ہمیں پہنچا دیا تو اس کی برکت ہے اللہ ٹوٹا بھوٹا کام لے رہے تو اس سے دیکھو یہ فائدہ کیا ہوا مجھے کہ خیالات منتشر نہیں ہو رہے سکون آگیا طبیعت میں بھئی وہ کہیں گے تو کر لیں گے دین کے تو یہ والے اس میں پیسہ زیاد ہے تو پیسہ کی طرف آئے تو پیسہ مقصد بن گیا تباہ ہو گئے تو ہمیشہ انسان کی سکون کس میں ہے کہ اس کو یہ پتاؤ کہ میں نے کس ٹریک پر زندگی گزارنی ہے اس میں سکون ہے انسان کی طبیعت میں آرام سے سکون کوئی حیثیت نہیں لیکن بعض چیزوں میں بول دیتے ہیں کہ یہ رائے ہماری نظر میں میرے شیخ تو چار شادیوں کے قائل نہیں ہیں میں نے اس میں اپنے شیخ کی مخالفت کی ہے وہ نہیں قائل ہے دلائل ہے کتاب ہے میں کہتا بھائی مجھے دلائل کا کوئی جواب دے شیخ لیکن ان کا بھی ظرف اتنا بڑا ہے کہ ان کو بھی پتا ہے کہ اس بارے میں رائے ہے اور جو چیز حلال ہے اس میں وہ پابندی تو یہ بھی سیلیکشن ہے نا ہماری ایسے لوگوں کو ہم نے سیلیکٹ کیا ہے ان کو بھی پتا ہے کہ مرید کو اپنے حدود اللہ سے باہر بعض شیخ کیا کرتے ہیں مرید نے شادی کی خانقہ سے کی کا یا مرید نے کوئی ٹوپی ٹینڈ نہیں کروائی تو خانقہ سے کی کا تو بھئی یہ ٹینڈ نہیں ہے شریعت تھوڑی ہے یہ تو حدود اللہ پر قائم خیر تو سکون کس میں ہے سکون ایک کو بڑا بنانے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھا کہ اے اپنی ماں کہہ خطاب کیا کہ آپ مجھے کوئی نصیحت کریں حضرت معاویہ سے عمر میں بہت چھوٹی تھی مگر جانتے تھے کہ پیغمبر کی زوجہ ہیں اور ہماری ماں ہیں تو ان سے نصیحت لے رہے ہیں فرمایا نصیحت مختصر ہو جامع ہو مختصر ہو حضرت عائشہ نے نصیحت کی کہ جو لوگوں کو خوش کرنے کے لئے اللہ کو ناراض کرتا ہے اللہ اس کو لوگوں کے حوالے کر دیتے اور لوگ بھی اس سے خوش نہیں ہوتی اور لوگوں کی ناراضی کی پرواہ کی بغیر اللہ کی رضا میں لگا رہے تو لوگ بھی کیا ہو جاتے ہیں بلاخر خوش ہو جاتے اس طرح کا مفہوم ہے پورے الفاظ نہیں ہے تو ایک کو اگر اللہ خدا بنا لیا جائے نا بس وہ ہی ہے تو سب سے پہلا فائدہ کیا ہوتا ہے زندگی میں سکون آپ کو منزل کا پتہ چل جاتا ہے اس لیے میں اتنی لمبی تغریر کر رہا ہوں کہ دیکھو بھائی یہ جو فرائز و واجبات ہیں اس میں ہمارے پاس آپشن نہیں ہے رمضان کے روزے صرف مسافر چھوڑ سکتا ہے اور بیمار ان دو کے علاوہ کوئی بھی روزہ نہیں چھوڑ سکتا اور سفر میں بھی اگر تکلیف اور مشقت نہ ہو تو روزہ رکھنا افضل ہے تاکہ رمضان کی فضیلت حاصل ہو جو حدیث میں آتا ہے سفر میں روزہ نیکی نہیں ہے وہ سفر مراد ہے جس میں تکلیف و مشقت ہو آج کل جہازوں کے سفر ہیں ٹرین وں کے سفر ہیں بس وں کے سفر ہیں بہت آرام سے روزہ رکھ سکتے ہیں نہیں چھوڑنا چاہیے اس میں فضیلت سے محروم ہو جائیں گے رمضان کی تو اس لیے پہلا تو یہ کام کرنا ہے کہ ہمت کرنی ہے کسی نے بھی ایک بھی روزہ قضاء بولو بھائی اس کے آخرت کے فائدے تو بہت ہیں جو آپ علماء سے سنتے رہتے میں کچھ دنیا کے فائدے آپ کو بتا دیتا ہوں آخرت کے فائدے تو بہت ہے نا وہ تو آپ کو خود محسوس ہوگا جب روزہ رکھتے رمضان کے آخری عشرے میں دل نرم ہو جاتا ہے اللہ نے روزے دار جو بھوکا پیاسا رہتا اس کے لیے جنت میں الگ دروازے بنائے ہیں اور ان کے نام کیسے رکھیں ریان سیراب کرنے والا کیونکہ اس نے اللہ کی خاطر پیاس برداش کی اللہ اس کو اپنی دست ترامت سے سیراب کریں گے الگ سے اور یہ عبادت مسلمانوں کے علاوہ کسی اور کے فاس نہیں کہیں آپ نے دنیا میں سنا کہ فلا قوم کے جیسے ہی رمضان آتا ہے پوری دنیا میں ایک بہار جھا جاتا ہے یہ اس کی علامت ہے کہ اسلام زندہ اور جیتا جاکتا مذہب ہے زندہ مذہب ہے تھکا ہوا مرہ ہوا بیمار مذہب نہیں ہے پوری دنیا میں ہل چل مجھ جاتا جو روزے نہیں بھی رکھتے تھوڑے سے پڑتا ہے نا ان کی بھی کھانے پینے کی ٹائمن تھوڑی سی چینج ہو جاتی تو روزے کے اخروی فائدے کیا ہے وہ تو ایک الگ بات ہے روزے کے صحت کو کیا فائدے ہوتے ہیں اگر وہی آپ لوگ کو پتہ چل جائیں تو میں کہتا ہوں وہی چیز ایسی ہے جو انسان سے روزے رکھوا دیں بھوکا رہنا صحت کے لیے انتہائی مفید ہے پہلی بات یاد رکھو بھوکا رہنے سے صحت کو کوئی نقصان نہیں ہوتی کوئی نقصان نہیں وقتی نقصان کو نقصان نہیں کہتے ہیں دیکھو جب آپ ایکسرسائز کرتے ہو سبس ووٹ کے جوگن کرتے ہو وقتی نقصان تو اس میں بھی آپ کی انرجی یوٹیلائز ہو گئی آپ تھک گئے پسینہ نکلا تھکاوٹ سانس پھول گیا تھوڑی دیر تک آپ سے ہلا بھی نہیں جائے گا یہ نقصان نہیں ہے کیوں یہ وقتی نقصان ہے جو آپ کو آگے بڑے نقصان سے بچار آئے ہوتا ہے نہیں ہوتا تب ہی ڈاکٹر کہتے ہیں ایکسرسائز کرو ہلو جلو آپ کہو یار میں نیچے پڑا ہوں تو میری انرجی کیا ہو رہی ہے سٹور ہو رہی ہے بھائی انرجی کو یوٹیلائز کرو تو ہماری انرجی یوٹیلائز ہونے کے بہت سارے طریقے ہیں انرجی سر ہونے سارے طریقے صحت کے لئے ضروری ہیں مثلا انرجی کو سرف کرنے دیکھو اس کی میں مثال دیتا ہوں دریہ میں پرانا پانی نکلتا ہے تو نیا پانی آئے گا اگر دریہ میں پانی کھڑا رہے پانی سٹور ہے دریہ طاقتور نہیں ہوگا سڑ جائے گا کیڑے پڑ جائیں پانی نکلے گا پرانا پانی کونے سے پرانا نکلے گا تو نیا پانی آئے گا کونہ بھرا رہے گا کونہ خالی جب ہوگا جب پرانا نکل رہا اور نیا پانی کی جگہ نہیں ہے پیچھے نیا پانی ختم ہوگیا ہے تو ہماری جو انرجی ہے نا یہ دریہ کے پانی کی طرح ہے یہ سرف ہوتی رہے گی اور نئی خوراک جسم میں جاتی رہے گی تو یہ دریہ کی طرح ہمارا بلڈ کیا کرے گا سرکولیٹ کرتا رہے گا اور تازہ ہوتا رہے گا تو میرے ایک بیان تھا نا کہ خواتین نسل روکتی ہیں ان کے صحت خراب ہو جاتی ہے سے میں اکثر مثال دیتا ہوں بتاتا رہے ہوں کھجور اور دودھ یہ اپنی خوراک کا حصہ بنا لیں بچوں کا خواتین بچوں کو فیڈ کر آ رہی ہیں یا جو پریگننسی ہے اس قسم کی چیزیں کھانی چاہیئے نبی نے کھجور کو پاکیزہ پل قرار دیا پاکیزہ جو سرو ہوتی ہے اس کے بہت سارے اللہ نے طریقے رکھے جو سارے ضروری ہیں ایک طریقہ یہ کہ آپ ورزش کریں اس سے انرجی ایک طریقہ جسم سے پسینہ نکلے ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ عورت کے لیے جیسے بچے کو فیٹ کرائے اس سے بھی انرجی سرو ہوتی ہے نکاح کے بعد انسان کی انرجی زیادہ خرچ ہوتی ہے تو یہ سارے طریقے اس طرح ہجامہ جو کرایا جاتا ہے خون نکالا جاتا ہے اس سے بھی آپ کی صحت بھئی آپ ویسے کسی کو خون دیں سب ڈاکٹر کہتے ہیں خون دینے سے صحت خراب نہیں ہوتی بلکہ میں میرا جمانے کا موقع ملتا ہی نہیں اسی طرح یاد رکھیں کہ کچھ وقت کے سپلائی کو روک لینا خوراق کی سپلائی کو روک لینا تا کہ میدہ جو ہے میدہ اور ہماری باڈی وہ جتنے ہمارے جسم میں فاسد مادے ہیں ان کو استعمال کر کے کام میں لے آئے کچھ جل جائے تا کہ بیماری کے جتنے امکانات تھے وہ سارے امکانات کیا ہو جائیں ختم ہو جائیں تو یہ بھی ہماری صحت کے لیے اتنا ہی ضروری جتنا ایکسرسائز کرنا ضروری ہے کیسے سمجھائیں یار کئی کئی ہفتوں تو کیا ہوتا ہم جو کھا رہے ہیں پراتے بکھا رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کھا رہے ہیں جائے دادے بکھا رہے ہیں بہن کی وراست بکھا رہے ہیں بی بی کا مہر بکھا لیا رشوت بکھا لی اور کیا کیا کھا لیا اب وہ تمام چیزیں ہماری ایکسرسائز سے یوٹیلائز نہیں ہوتی یہ غلط فہمی ہے ایکسرسائز بڑے فنٹر گیری کر رہے ہیں ان کو کیا بتا تو میں تو اپنی زمان میں آپ کو سمجھاؤں گا یا جو بلکل سادہ زمان میں کہ میں ڈاکٹر تھوڑی ہوں لیکن یہ صحت کے بنیادی اصول ہیں اور یہ ڈاکٹر بھی کہتے ہیں آپ سرچ کرو آپ کو پتہ چلے گا جو گھوروں کی بنائیوی ویب سائٹس ہیں ان میں آپ جاؤ جو آثینٹک ہیں وہ بھی اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ روزہ رکھنا انسان کی صحت کے لئے انتہائی ضروری آپ کو پتہ ہے گھورے اس پر آ رہے ہیں کہ ہفتے میں پانچ دن کھاؤ دو دن فاسٹنگ یہ بالکل اسلام ہے نبی نے ہفتے ہوتا کیا ہے کہ جب ہم بھوکے رہتے ہیں وقتی طور پر کمزوری ہوتی روزے میں ظاہر کمزوری ہوتی ایسے فریش نہیں اثر کے بعد تو ایسے مرجے مرجے سے میں دیکھتا ہوں اثر کی لمحات میں جو وہاں بیٹھا ہوئے تو در بیٹھا ہوئے کوئی کسی پر اتراز نہیں کر رہا اور بعض دفعہ اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ چونکہ بھوک پیاس ہوتی کمزوری تو کمزوری میں انسان کو غصہ زیادہ آتا ہے تھوڑا تا چھڑ دو تو ایسا چھڑے گا پھر خری سنائے گا دیکھیں دودھ کی دکانوں پر پکوڑوں کی دکانوں پر افتار میں بڑے پڑے ہو رہے ہوتے تو ہوتا کیا ہے وقتی نقصان ہوتا ہے کہ کمزوری ہوتی ہے جسم میں لیکن ہماری باڈی وہ سارے غلیز مادے آہستہ آہستہ کھانا شروع کر دیتے نتھر جاتا ہے جسم ایک مہینے تک یہ پروسس جب ہوتا ہے اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے آپ کینسر کی بیماری کو کئی کلومیٹر دور دھکیل دیتے کینسر ہے کیا یہ جو فازل مادے ہیں جسم میں جو ہماری سیلز کی جو نیشنل ٹوٹ پھوٹ نہیں ہوتی پھر یہ کہیں سے پھوڑا بن کے نکلا تو اس کو میں دیشی زبان میں کہوں گا یہ پھوڑے بن کے ہیں نکلنا شروع ہو جاتے ہیں جو ہمارے خلیے ہیں جو سیلز ہیں ان کی ٹوٹ پھوٹ غلط طرح ہی ٹوٹ پھوٹ ہونے لگتی ہے بچوں میں کینسر کے امکان کم کیوں ہوتا ہے ان کی گروت ہو رہی ہے جب آپ کی ایک عمر تک پہنچ گئے آپ کی گروت رک گئی ہے اب آپ جو اضافی کھاؤ گے وہ بیماری کی شکل میں ظاہر ہو گا تو روزہ رکھنا یہ کینسر کو بولو بھائی دور کر دے بلکہ بعض حکیموں کی مستنس ذرائع سے ہمیں اطلاع ملی ہے کہ انہوں نے کینسر کا جو علاج کرایا ہے وہ مریض کو بھوکا رکھ کر آیا ایسے بھی کینسر کے مریض لا علاج مرض جن کو بڑے بڑے ہسپتالوں نے کہا دیا کہ یہ ٹھیک نہیں ہو سکتے ان کو قبلہ نے کیا کیا کھانا پینا چھوڑ دو اس کا ایسا بچارہ سوخ کے ہڈیوں کا دھانچہ جب دیکھتے نا مر رہے تو دو کترے ٹپکا دی گلوکوس کے مرے نہیں اس سے کیا فائدہ ہوا ہے کہ وہ جو کینسر کے جراسیم تھے وہ بھی آہستہ آہستہ بھائی ان کو بھی تو یہ پراتھوں سہی وہ بھی تو یہ برگر پیزا جا رہے ہیں ان کو بھی خوراک بولو بھائی نہیں ملی وہ بھی کمزور ہو کے مر گئے اور جب دیکھا قبل اللہ حکیم نے کہ یہ بلکل مر گئے ہیں اب اس کو کھلانا شروع کر دی یہ علاج ہوا کرتا تھا پہلے زمانے میں کینسر کا لیکن یہ بڑا خطرناک ہے اس میں حضرت جی بھی ٹہل سکتے ہیں جراسیم کے ساتھ خود یہ جرسوم ہے یہ بھی چلا گیا دنیا سے لیکن سینہ نکلتا ہے پیاس کی شدت بڑھتی ہے اس میں وہ روزے کے مقاصد جلدی حاصل ہوتے ہیں بنسبت سردیوں کے یہ آپ کو جسمانی فائدہ ہوتا ہے ایک جسمانی فائدہ آپ میں قوتیں برداش بڑھتی ہے جو کھانے پینے والا آدمی ہر وقت اس کو کچھ چاہیے ورنہ اس کا دل نہیں لگتا جب آپ کئی گھنٹوں بھوکے رہتے ہیں تو آپ بھوکے رہ کے بھی کام کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ آپ اس عادت کو مینٹین رکھ سکتے ہیں پھر پورے سال میں رمضان میں اتنا تھوڑا کھا کے اتنا اچھا چلا ہوں تو اب میں دوپیر کھانا تھوڑا کھا کے کیوں نہیں چل سکتا تو پورے سال پھر آپ کم کھانے پہ گزارا کر سکتے ہیں اور اگر کم کھانے پہ آگئے تو بیماریاں ویسے ہی سارے مسائل ہی کینسر کے بہت بڑے سپیشلس آئے تھے میرے پاس الحمدلللہ ہر قسم کا طبقہ ہوتا ہے شاید بیان بھی سن رہے ہو یو کے میں جو سپیشلس ڈاکٹر ہیں ان کو پڑھاتے ہیں اس سے اندازہ لگائیں کہ کتنے بڑی ڈاکٹر ہوں گے تو وہ ملاقات کے لئے آئے کہ ہم نے کہا جب اتھر میں ڈاکٹر ہیں ہم سے پوچھیں ہمی پوچھنا شروع کر دیں انہوں نے سوچا ہو گئے تو لینے کے دینے پڑ گئے تو میں نے ان سے ویسی کچھ نالج جاصل کی میں نے کہ یہ کینسر کی بیماری کی بڑی بڑی بجوہات کیا ہوتی ہیں کچھ نالج میرے پاس تھی جو میں شیئر کرنا چاہ رہا تھا انہوں نے میں ہر آدمی اپنی ضرورت سے زیادہ کھاتا ہے ہماری ضرورت رمضان میں پتہ چل جاتے ہمیں کئی بار میں نے خود نوٹ کیا کہ بسا ہو خاص سہری کا ٹائم کم ہوتا ہے دو چار خجورے کھا پانی پیتا انسان اور پورا دن چلتا ہے بڑے آرام سا اور پھر جب افتاری میں بیٹھتے ہیں دو پکوڑے پیٹے میں جاتے ہیں میں نے ڈاکٹر سے پہلے پکوڑوں پر پامندی نہیں لگائیں پہلے مرگوز پکوڑوں کے خلاف میں کوئی تخریر ہاں اتنا بھی نہیں ہے سہیت بنانے کے چکر میں آدمی دلیہ پہ آجائے کچڑی پہ آجائے جتنا سمی سے رہ سکتے ٹھیک ہے نا ہمارے حضرت پر جب کچھ نے فتوے دیے ہوئے تھے تو اس زمانے میں علماء کا قتل بہت ہو رہا تھا تو حضرت نے گارڈ وار رکھ لئے تو وہ اتنا سخت سیکیورٹی کا نظام تھا کہ چوبیس گھنڈے گارڈ فرمایا بھائی اس سے تو مر جاتا بہتر تو اتنے گارڈ مجھے نہیں چاہیئے کرتو رضی ریلیکس ہو ایسی زندگی کرنا کیا ہے جس میں چوبیس گھنٹے چھے چھے آدمی ہر وقت سر پہ مسلط رہے کوئی بات نہیں ہم شہید ہونا پسندے ہمیں لیکن اتنی ٹینشن والی زندگی نہیں چاہیئے تو واقعی گارڈ بگا دیا صرف ایک یا دو گارڈ رکھے تھے تو وہ گارڈ بیچارہ شہید ہو گیا حضرت پھر بھی حملہ ہوا تھا حضرت کے اوپر وہ گارڈ شہید ہو گیا خیر تو اس سے کیا ہوتا ہے کیا کہہ رہا تھا میں یہ بات یہاں کہاں سے آگئی ہاں تو وہ ڈاکٹر کی بات کر رہا تھا تو یہ سارے مسائل کہاں سے کھڑے ہوتے ہیں مٹاپے سے ہوتے ہیں ساری بیماریوں کی ابتداء کہاں سے ہوتی ہے مٹاپے کا مطلب کیا ہے زیادہ کھا رہے ہیں تو دو خجوریں کھاتا ہے انسان افطاری کے وقت میں اور پانی پیتا کیسی کمر سیدھی ہو جاتی کی نہیں ہو جاتی چودہ توق روشن ہو جاتے ہیں اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ ہمیں زندہ رہنے کے لیے اور چلنے پھرنے کے لیے باڈی کو رن کرنے کے لیے اتنا کھانے کی ضرورت گولو بھائی نہیں ہے جتنا ہم کھا رہے ہیں تو روزے کا یہ بھی فائدہ ہے تو میرے بھائی رکھو تو اللہ کے لیے دنیا کے لیے نہ رکھو لیکن گریبی میں یہ فائدے بھی انشاءاللہ ہوں گے نظر تیز ہو جاتی ہے دماغ صحیح کام کرنے لگتا ہے قوت برداش بڑھتی ہے سب سے بڑی بات یہ دنیا میں ہر شخص چاہتا ہے کہ میرا اس ٹیمنا بڑھے ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا بہت سے لوگ اس لئے بھاگتے ہیں تاکہ ہمارا سٹیمنا بڑھے ہم زیادہ دیر تک بھاگ سکیں جم خانے میں جو باڈی بلڈر وزن اٹھاتا ہے اس لئے کہ میرا سٹیمنا بڑھے اور میں زیادہ سے زیادہ بھوکا رہ سکیں اور یاد رکھو اللہ نے ہماری باڈی کو ایسا بنایا ہے جس چیز کی عادت ڈالو باڈی اس کے لئے تیار ہو جاتی کم کھانے کی عادت ڈالوگے باڈی اسی حساب سے اپنے آپ کو سٹ کر لے گی جیس گیس پر گاڑی گاڑی گیس پر سٹ ہو جاتی ہے پٹرول پر سٹ گیس پر لانے میں بلکل باڈی کا ایسا ہی ہے باڈی کو پراتھوں پر سٹ کرلو تو بوتلوں پر کرلو برگر پر پر اور اگر ان فضول چیزوں سے بچ کم کھانے پر اچھی خوراک پر سٹ کرلو گے تو باڈی اسی حساب سے اپنے آپ کو سٹ کر لے گی یہاں تک کہ آپ دیکھیں سہرائی علاقوں میں بہت کم پانی ہوتا ہے اللہ اس کم پانی ہی میں ان کی باڈی کی تمام ضرورتیں پوری کر دیتے ہیں آپ کو عجیب بات بتاؤ میں کہ جو چشموں میں رہنے والے لوگ ہیں جہاں نہرے دریان ہیں ان کی باڈی کو پانی کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے سہرائی آدمی کو پانی کی ضرورت کم ہوتی ہے کیونکہ سہرائی حساب سے اس کی باڈی ڈھل چکی ہوتی ہے سہرائی پریندوں کو پانی کم چاہیے اور چشموں دریاؤں میں رہنے والے پریندوں کو پانی اللہ نے ایسا فلیکسیبیلٹی رکھی ہے انسان کے جسم میں تو روزے میں ہم اسی حساب سے چلیں گے باڈی اسی حساب سے اپنے آپ کو سیٹ کر لے بشرتے کے عید پہ آکے اس کو بیڑا غرق نہ کریں سمجھ آرہی بات تو اس لیے یہ ساری بات اس طرف چلی گئی سید پر تو بھائی دل جمی کے ساتھ روزے رکھیں اور ترابی کی نماز بھی تسلی کے ساتھ پڑھیں میرا ایک ترابی پر بیان اپلوڈ ہونے والا ہے بھی میری ویب سائٹ پر آٹھ دس سات آٹ سال پہلے ہوا تھا مفتی تاریخ مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com slash مفتی تاریخ مسعود کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھلیں جزاکاللہ